ستائیس رمضان المبارک کو جامع مسجد فیض امام حکیم شاہ کولنی ٹولی چوکی میں نماز تراوی میں قرآن مجید کی تکمیلی تقاریب منقد ہوئی جس میں امام تراوی حافظ محمد عبداللہ خان نے سناتے ہوئے پوری قرآن تکمیل کی ان کی اور مسجد کے ذمہ داران میں قدمت گزاروں سے جس میں امام و خطیب حافظ محمد نعیم الرحمن ساحل موزن حافظ عبدالکریم دینی تعلیم استاد حافظ محمد زمیر احمد نائب موزن محمد سعید اور متعقف حضرات کو تہنیت پیش کی گئی متعقف حضرات کو چھوڑ کر تمام حفاظ اکرام اور قادمین کو حدیعہ رمضان پیکج اور ملبوسات حوالی کی گئے اور مٹھائی بھی تقسیم کی گئے اس تمام تخاریب کے صدارت مولوی وحید احمد ایڈوکیٹ سابقہ روخن توقف بورڈ میں کی اس موقع پر گراونڈ فلور فسٹ فلور اور سیکنڈ فلور پر مسجد کچا کچ بھری ہوئی تھی اور مسجد کو بھی روشنیوں سے سجا دیا کیا آج جاوہ مسجد فائز امام حکم شاہ قالد علی سبی میں ستاویس میں رمضان مبارک کے موقع پر ترابی میں یہاں پر قرآن قریب کی تکمیل عمل میں آئی عزیز موقع پر یہاں پر ہیلیا نے محولا کی جانب سے انتظامی کمیٹی کی جانب سے بڑے بیمانے پر تہنیتی تخاریب کا انخواد عمل میں آیا اور اللہ کے حضرت ان سے تمام مزید کے ذمہ داران کی نگرانگار کی اور مہت نقیب حضرات کی اور ترابی کے امام صاحب کی اور تمام حضرت ان صاحب کی تمام کو تہنیت پیش کیلئے اور الحمدللہ اور یہاں پر قصر سے عالم اسلام کے لئے مسلمانوں کے لئے بے خصور مسلمانوں کی رہائی کے لئے اور بیرہزگاروں کو روزگاری کے لئے اور تمام آفت دلائیات سے محفوظ رہنے کے لئے امام خطیب نئیم اور احمد صاحب نے دعا فرمائی اور امرے اکوان صاحب کے ترابی کے امام صاحب احمد قصر سے محمد عبداللہ خان صاحب نے بھی قصر سے دعا فرمائی اور مسلیان مزید کی بڑی تعداد دو فلوروں پر بڑی حاضر رہی اور ہم اللہ کا شکر بجالتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے نبی قریب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستھے دفل میں یہاں پر قرآن کریم کی نکمیلہ عمل میں آئی رمضان کے آخری دہے میں آخری مرحلے میں مزید آنزا کے تمام زمداروں کو بھی کپڑے کے ملبسات وہ حدیع تمام کو پیشتے گئے اور میں محلے کے حضرات کا ایلیان مولا کا اور مسلیان مزید کا اور اتظامی کمیڈی کے تمام زمداران کا بہت ممنوع مشکروں جن کا تعاون ہم کو حاصل رہا ہم ان تمام لوگوں کے لئے بھی دعا گوا ہے جو مسلید حاضر کے ہر مسئلے پر مسجد کے ساتھ رہے اور مسجد کو تعاون کا سلچلہ جاری رکھے اور شہر حدراباد کی امن کی فضلہ کو مقدر نہیں ہونا ملکہ بھی ہم یہاں دعا کیے اور تلنگانہ ریاست امن کی ریاست رہے یہاں کی ریاست تو بھی شر اور فسادی پورتوں سے اللہ محفوظ رکھنے کی بھی یاد دعا کی گئی اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو تمام شر و فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تمام عالم اسلام کی اور حمدستان کے تمام مسلمان رکھے اللہ حفاظت کرنے اس کی بھی دعا یہاں پر ہوئی میں تمام کا بہت محمد و مشکروں اور دعاوں کہ اللہ صحیح کے ساتھ سلامت رکھے انشاءاللہ یہی تقارب قوم آنے والے سال بھی بڑے قیمانے پر مدخف کریں انشاءاللہ